کیا آل چالیں بچوں کر لیا کنفرمیسنل آئیسومیرزم گوچ ایفیکٹ یاد آیا آپ کو اس میں گوچ گیٹر دین اینٹی آرہا تھا گوچ گیٹر دین اینٹی والے کیشنز کیے تھے ہم نے اور دو ڈیفرنٹ ٹائپ آف کٹیگری میں نے بولا تھا کیشنز کی ہوتی ہے میں دو ڈیفرنٹ ٹائپ آف کٹیگری ایک کٹیگری کیا تھی بتائیے ایک تھی جس میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ سٹیبل کنفرمیسنز کتنے ہوتے ہیں ایک اور دوسرا پوچھا جائے گا موسٹ سٹیبل کنفرمیسن کون سا ہے تو یہ دونوں کیشنز کو میں پہچاننا آنا چاہیے ٹھیک ہے چلیے جیسے میں کچھ کیشنز آپ کے کاپی میں میں نے دیئے تھے انہیں دسکس کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے میرے پاس سارے کیشنز ہے نہیں ہیں ایک سکتھ ہم بھوک دسکسن سے سٹارٹ کرنا ہوں ہم بھوک دسکسن سے ہم چالے کریں گے ٹھیک ہے میرے پاس ایک فیبتھ کیشن رائٹ ناو ہے نہیں میں سکتھ کا نکالتا ہوں سکتھ سکتھ کیشن ایسا ہے جس میں میں نے بولا تھا the following is the isomer of isobutane then find all possible pair of x and y اس میں آپ میں سے کئی لوگوں نے بولا ہوگا کی کوئی پیر نہیں ہوگا آپ نے یہ بولا ہوگا no such pair لیکن آپ غلط ہیں آپ غلط ہیں میں نے بولا ہے this is a isomer of isobutane isobutane and what is isobutane so کیا آپ میں سے سمجھ پائے ہیں کیا یہ isobutane نہیں ہے اس کا isomer ہے and isobutane کا ایک ہی isomer ہوتا ہے that is butane that is butane means یہ اور یہ same یہ اور یہ same ہے تو آپ نے اس isomer word کو اگر بہت دھیان سے اور seriously نہیں لیا تو غلطیاں ہوں گی but points آئیں گے میرے بھائی یہ اس کا isomer ہے اس کا isomer یہ ہوتا ہے تو مطلب یہ یہ ہو گیا چھیک ہے now dot circle dot circle dot circle اگر ایسے اس باند اس باند اس باند سے کریں گے تو آپ کو x y set تین ملیں گے ایک ملے گا آپ کا ایچ ایتھائیل ایک ملے گا آپ کا میتھائیل میتھائیل اور ایک ملے گا آپ کا ایتھائیل ایچ three possible set three possible sets تو question میں بس why isomer پر focus کرنا تھا اپنے کو ٹھیک ہے اس کے بعد تھا most stable confirmation draw کرنے کا question number seven ہو گیا تھا eight eight میں تھا propane تو میرے بھائی propane کا بھی کیا ہے گا most stable confirmation آپ newman میں draw کرنا newman میں کر لو c s three h h n t بنا ہو گیا obvious سی بات یہی بنے گا بھائی صاحب یہ ہے آپ کا eight ninth ہو گیا تھا class میں tenth کر لیتے ہیں tenth ten the butane c s three c h two c h two c s three میرے بھائی اس میں کیا ہے گا methyl h h methyl h h ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا کیا butane کا tenth دیکھ لیں پھر eleven سے لے کر ہم نے سارے کر لیے تھے ٹھیک ہے up to nineteen گوچ گوچ پوزیسن پر تو میرے بھائی یہ گوچ یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے مجھے دار question ہے میرے بھائی یاد رکھنا 21 کا دو انصر ہوگا کیونکہ متحائل آپ کسی بھی طرف رکھ سکتے ہو یہ دونوں confirmation ہیں اور دونوں mostable loan pair کے گوچ رکھنا ہے maximum گوچ میرے بھائی ایک ہی طرف سے گوچ رکھ سکتے ہیں یہ دونوں انصر ہیں mostable 21 look at carefully talking about 22 22 is same nitrogen having loan pair and H this is circle اب دیکھو carbon پر دو بڑے گروپ ہیں دونوں میتھائل ہیں یہ ادھر یہ ادھر یہ ادھر ادھر اب مجھے بتانا جانا ہے دو میتھائل ہیں دونوں بڑے ہیں اور ہمیں دونوں کو loan pair کے گوچ رکھنا ہے تو بھائی صاحب دو ہی گوچ position ہے مجھا آگیا ہے تو single answer ایک ہی possibility ہے کہ میتھائل میتھائل یہاں رکھ دو this is your most stable confirmation most stable confirmation talking about last question means that is 23 isopropanol اگر میں isopropanol کے لئے بات کروں تو میرے بھائی oxygen سے آپ دیکھیں oxygen اس پہ کیا ہے دو لون پہ اور اینڈ ایچ اگر دیکھتے ہیں پوزیسن پر نظر دیکھیں ایک اینڈ کاربن پر دو بڑے گروپ that is میتھائل تو میرے بھائی جب آپ دھیان سے دکھئے دو کیسے کلیر کٹ دکھائی دے رہے ہیں دو کیس کلیر کٹ دکھائی دے رہے ہیں دو میتھائل ہیں دو میتھائل تو میرے بھائی ایک میتھائل کو یہاں رکھ دو اس کا ایک میکسیمم گوچ ہے میتھائل دو لون پر کے میکسیم گوچ پر اب جو دوسرا میتھائل ہے وہ آجو بھی رکھ سکتے ہو اور وہ کدھر بھی رکھ سکتے ہو باجو بھی رکھ سکتے ہو تو کیا آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں دو کنفرمیشن سے اسے گھماوگے وہ بنے گا اسے گھما کر وہ مل جائے گا گھماتے رہوگے تو کبھی نہ کبھی وہ آ جائے گا ٹھیک ہے میرے بھائی آپ دیکھ لیں ارے اسی کو گھما دو ایسے clockwise 120 ہوا جائے گا تو یہ ہے 23rd ہمارا main fundہ تھا maximum گوچ رکھنا it was گوچ effect تو ایک category of questions ہم نے پڑھ لیا تھا that how can we draw most stable confirmation clear now we are going to discuss about total number of stable confirmation total number of stable confirmation اس بات کو سمجھنا ہوگا آپ کو دھیان سے میرے بھائی جیسے چھوٹا سا example میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ مان لیجے آپ کے سر میں بھی درد ہے اور پیٹ میں بھی درد ہے اور پیر میں بھی درد ہے ٹھیک ہے سر میں بھی درد ہو رہا پیٹ میں بھی درد ہو رہا پیر میں بھی درد ہو رہا at a time اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کی stable position کونسی ہے تو میرے بھائی اس کا سمپل سا ایک اوچت یہ نکلتا ہے کہ جب آپ کے باڈی کے تینوں پارٹ میں سے کہیں بھی درد نہ ہو سمجھنا ہے اس بات کو درد کو مان لو eclipse arrangement درد کو مان لو eclipse arrangement eclipse unstable part تو میرے بھائی اگر کوئی compound دیا جائے اور بولا جائے کہ اس کی stable confirmation بتاؤ تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہوتا ہے کہ اس compound کی کسی بھی bond کے cross eclipse confirmation نہ ہو جیسا کہ آپ کے سر پیٹ اور پیر میں درد تھا تو میں نے کہا آپ stable تب ہوگے جب آپ پیٹ کا درد ٹھیک ہو یا آپ آپ dance تھوڑے نہیں کرنے سر میں اور پیر میں تو درد ابھی ابھی بھی آپ unstable category پیچھے لگے پیر کا درد ٹھیک ہو جائے تو ہم dance تو کر سکتے ہیں بھئی ڈیس سر میں درد ہو رہا ہے تو یاد رکھنا آپ stable category میں تب ہی آسکتے ہیں جب آپ کے کسی بھی body part میں درد نہ ہو پیچھے لگے درد کا بتائیں آپ چلو چھوڑو دھیان سے سنو آپ کو میں 10 compound دی اور میں نے کتنے stable آئیے کچھ questions کرتے ہیں وہاں سے اور سمجھیں گے میں یہ ہٹا رہا ہوں چلی چلی like last question was 23 so starting with 24 total number of stable confirmation total number of stable confirmation of following compounds of following compounds کئی لوگ ایسا بولتے ہیں کی ہمیں یہ بتایا جانا چاہیے کم پاؤنڈ میں کس bond کے across stable confirmation دیکھنا ہے actually it's ridiculous یہ illogical ہے یہ کبھی نہیں بتایا جائے گا it میں آیا ہوا question کبھی نہیں بتایا گیا کیونکہ stable کا مطلب ہوتا ہے جتنی بھی bond موجود ہیں کہیں بھی eclipse نہیں ہونا چاہیے why 24 is a very easy question because بتاو یہاں پر کیا آپ دیکھ پا رہے ہو کی ایک ہی پورسن ہے جہاں درد ہو سکتا ہے ایک ہی bond ہے جہاں eclipse ہو سکتا ہے so i think it's an easy segment for all of you دھیان سے دیکھیں گے تو میں آگے کچھ جیادہ level کے questions لے سکتا ہوں next level چلیں تو میں نے آپ کو کچھ questions دی ہیں now look at first case it's a ethane آپ کو پتا ہے dot پر 3 circle پر 3 ایک eclipse ایک stagger is bond کے cross ایک ہی stable arrangement is bond کے cross ایک ہی stable arrangement ہے تو اس کا stable confirmation ہے ایک بہت دھیان سے سنیں آپ کا من ہے معنی سے تو آپ اس ڈراؤ بھی کر سکتے ہیں مجھے ڈراؤ نہیں کرنا ہے آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں دھیان سے سننا ہے چکے now talking about 25 again we have only one bond is کے cross جرہ دھیان سے دیکھ مال نے ڈی یہ لگا دیا اب سننا یہ آنسر بن چکا ہے بٹ میں آپ کے دیماغ میں پڑے ہوئے اس کیڑے کو آٹانا چاہتا ہوں جو اگزام میں آپ سے question غلط کرو ایک نے کہا یہ کیا مطلب ہے اور بناؤ بہت بنیں گے دھیان سے دیکھنا سار ہ سرکل گھماؤ 120 سے اس نے یہ بھی بنے گا دیکھتے رہے نا یہ اگزام میں ایسے ایسے ڈاؤنٹ لے کر آتے تم لوگ اور نیگٹی نمبر پانی میں سفل ہو جاتے ای ڈی ای 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 میرے بھائی آپ کو گے یہاں تین ہیں ایک نہیں ہیں یہاں تین ہیں ایک نہیں ہیں میرے بھائی یہ تین وں سیم یہ تین بلکل سیم میری بات کو دھیان سے سننا سب کچھ اس میں مل یہ تین سیم سمجھ رہے آج آج بتاؤ یہ پہلے سے دوسرا تم نے کیسے بنایا تمہارا ڈاٹ فکس ہے اور سرکل گھوم رہا ہے تین ارنجمنٹس ہیں میں آپ کو یہ فیل کراتا ہوں کہ یہ تین سیم اس کے لئے آپ نے مووی دیکھی ہے سنگ کا پنجا یاد پنجا ارے ایسے فائٹ کرتے سو مارتا ہے میرے بھائی سنو دھیان سے ایک سب آپ کے کان میں جانے چاہئے ایسا سنگ پنجے سے پہلے کو پکڑ لو پکڑ لو ایسے ایک دب چھوٹ نہیں پائے سمج پکڑ لو اور سنو مولیکیول نہیں گھوما نہ ہاتھ گھوما نہ ہاتھ ہاتھ پہلے تم نے کیا کیا ہے تم نے مولیکیول کے ایک پارٹ کو دوسری پارٹ کے رسپیکٹ میں گھوما یا تو کنفرنیشن ہوتا ہی ہے گھوما ہے کچھ گلت نہیں لکھا بورٹ پر لیکن یہ سیم ہیں یہ دیکھنا ہے تو سنگھم کے پنجے سے پہلے کو پکڑ لو پکڑ لیا پہلے کو سب نے میرے ساتھ سب نے پکڑ لیا ایک سو بیس جگری گھوما ہو دیکھو سپر انپوچ کر گیا سپر انپوچ اب ایسے پکڑ لیا یہ گھما یا ایک سو بیس یہ چپکا دو اس کے بھی گھما فیرا کے اگر ایسے چپک جائے کمپاؤنڈ ہر ایٹم کے اوپر سیم اسے بولتے ہیں سپر انپوز بلیٹی اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو وہ دونوں سیم ہوتے ہیں اور اگر ایسا نہیں کر پاتے آپ کسی بھی لاکھ کوشش سو کے باوجود تو وہ دونوں نون سپر انپوز دیکھو اگلا والا دیکھو نیکس والا دیکھو 26 ایسا سیم ایسا سنگم کا پنجا مارنا ایدر کچھ کوئی دکھت نہیں ایک بنانا یار پانچ پانچ لائن کے گیپ پر بڑا مجھا آئے گا ایسا ٹھیک ہے اور سمجھ میں نہیں آئے گا تو ڈیالوگ مار دینا آتا ماجی سٹ پی ہاں یا نا پکا کریں اگلا 27 تو حد حلو آئے کیا کروگے 27 کر کے ڈی 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 گھوماتے رہو ڈی سڈی ایکسچنج ہوتا رہے گا تو کیا میرے بھائی آپ اس بات کو سمجھ چکے ہو کہ اگر ایک بانڈ ہے سارے لوگ بہت بہت مجھے دار بات بول نہیں جا رہو اگر کسی ایک بانڈ میں ایک کاربن پر تین چیزیں سیم ہیں تین چیزیں سیم ہیں تو کیا تم نے پایا کہ اس بانڈ کے ایک کروز ایک ہی سٹیبل کنفرمیشن یا آرینجمنٹ آتا ہے ایک ہی سٹیبل کنفرمیشن یا آرینجمنٹ آتا ہے سارے سوچو سارے سنو سارے سمجھو ایک 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 میرے بھائی ایسے دو ہی ایک 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 بڑھیں گے now look at 28 now we are having two bonds actually and it's a case stable confirmation بنانے کا کیا مطلب ہے کہ نہ تو اس bond کے cross eclipsed ہو اور نہ اس bond کے cross eclipsed ہو none of them must be eclipsed should be eclipsed صحیح ہے آئی چلو میرے بھائی تو اس bond کے cross ایک 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 تین سیم تین سیم کون سا ایک سیم 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 اور اس bond کے cross بھی ایک ایک سیم ایک سیم عرنجمنٹ ہے کون سا جب ادھر بھی ایک سیم بنا ہو اور اس سی سم ادھر بھی سیم بنا ہو جب دونوں bond کے cross بنا ہو گا تو وہی والا ایک stable confirmation ہوگا اکی سو can draw اٹ میں ایک اور طریقے سے آپ بتا سکتا ہوں سو چو اس bond کے cross total arrangement دو تھے ایک stable ایک unstable ایک staggered ایک eclipse اس کے cross بھی دو تھے staggered and eclipse تو total confirmations extreme confirmations کیسے نکال ہوگے staggered staggered یہاں بھی staggered یہاں بھی staggered اگلا کیا ہوگا یہاں staggered یہاں eclipse یہ بھی arrangement ہوگا اگلا کیا ہوگا دونوں جگہ eclipse یہ بھی ہوگا third کیا ہوگا fourth یہاں eclipse یہاں staggered میرے بھائی یہ تین نہیں ہیں آپ کے کام کے کیونکہ یہ stable نہیں مانے جائیں گے کیونکہ اس میں کسی نہ کسی bond کے cross eclipse تھا so there would be only one confirmation جیسے ہم stable confirmation کی category میں ڈال پائیں گے and that will be staggered I think it's very easy and آپ look at 29 and give me answer 29 methyl 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 it's isobutane اس کا جباب دو مجھے اس کا جباب چاہیے آپ سوچئے تب تک میں کچھ اور پرشن لگ دیتا ہوں at this bond three atoms are same but one terminal and same here staggered 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 so it would be only one stable confirmation total more stable one okay so کر لوگے na دوست now look at 30 now آپ سر پیٹ پیر تین چیزیں آگئی لیکن it's actually not required to tell you کی کس bond کے cross بنانا ہے ہمیں ہر bond نیہار نیہار دیکھ نا سمجھ نا کسی bond کے cross unstable نہ بنے so still we know کہ یہاں تو staggered ہی ہوگا مانتے ہو یا still we know یہاں staggered ہی ہوگا اب بیچ والی bond میں نہ اس terminal پر تین چیزیں سیم ہیں نہ اس terminal پر تین چیزیں سیم ہیں so now you can draw اب آپ draw کر سکتے آئیے draw کر آؤ بچ draw کر سارے لوگ دیکھئے یہ dot اس bond کے cross draw کر نا ادھر تو پتا ہے جب ادھر staggered staggered تھا تو ادھر کتنے stable ہو سکتے ہیں میرے بھائی یہ CH3 یہ HH کیا آپ کو یاد ہے ہمیں گوچ سے جانا نہیں ہم نے dot کو fix کر لیا سارے دیکھنا بہت مجھے دار چیز آنے والی ہے miss مت کرنا اسے ہم نے 120 گھمائی ہے clockwise 120 گھمائی ہے clockwise رک جانا نہیں گھماتے رہو میرے Y یہ CS3 یہ H یہ H اور گھماتے وے 120 ڈگری یہ میتھائل یہاں چلا جائے گا یہ CS3 یہ H یہ H میرے بھائی اور گھماؤ گے تو یہ same بن جائے اب مجھے بتاؤ کہ جب کنارے staggered staggered ہے تو بیچ والی bond کے cross یہ تین arrangements آ سکتے اب یہ تین تین ہیں یا دو ہیں یا ایک ہیں یاد کرو جب ہم نے یہ تین بنائے تھے تو ہم نے چیک کیا تھا کہ یہ تین ہیں دو ہیں یا ایک ہیں اور فائنل آنسر آیا تھا کہ یہ تین نہیں ایک ہیں تو یہاں پر یہ جو تین دیکھ رہے ہیں یہ تین ہیں دو ہیں یا ایک ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا خیر کوئی بھی اندھا آجمی بھی بتا دے کہ ایک تو نہیں آپ کے دماغ میں جو ڈاؤوٹ آسکتا ہے وہ first and last کو لے کر آسکتا ہے مطلب whether they are same or not first and third میں آسکتا ہے second والا تو دور سے دکھر آیا لگا تو کیا کریں گے ڈاؤوٹ دور کرنے کے لئے پہلے کو پکڑ دو پکڑ لیا کدھر گھومانا ہے ہا تو پہلے decide کر لو ادھر گھومائیں گے یہ پکڑ لیا یہ گھوم گیا یہ نہیں چھپکے گا ڈاؤوٹ پر فوکس کرو یہ پکڑ لیا یہ گھوم گیا یہ کیا ہے یہ کیا ہے ڈاؤوٹ تو سیم ہے ڈاؤوٹ تو ادھر گھوم گیا ڈاؤوٹ بل کھڑے ہو جاؤ اس کے بار کہیں اور گھوم آلو جو بھی کرنا کرنا یہ پکڑ آپ نے یہ یہ گھوم آیا کیوں گھوم گیا دونوں میتھائل لیفٹ میں ہیں ڈائس اس لئے ایسے گھوم آئیں گے ایسے گھوم ہوگی تو یہ ڈاؤوٹ والا میتھائل یہاں آ جائے گا سمجھو three stable confirmations آپ نام لکھنا چاہیں سب کا تو یہ کیا ہے اسے من لو گوچ ہے یہ ڈائس ہے اور یہ گوچ کی میررہ ڈائس کر دیتے تو پتاؤ سارے کیا ہوگی staggered یہاں تھا بیچ میں گوچ staggered تو ہو گیا staggered گوچ staggered اگلا کیا ہوگا staggered anti staggered staggered anti staggered اگلا کیا ہوگا staggered staggered گوچ میررہ damage and staggered یہ تین ہیں تین وں سر پیٹ پیٹ stability ہی stability دیکھ سکتے ہیں میرے بہت easy ہے دیکھ لیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہے میں آپ کو مچ questions دوں گا جو آپ اپنے گھر سے کر کے لائیں گے ٹھیک ہے سو ٹرائ کرنا ہے پریاس کرنا ہے بینہ پریاس کرے کچھ نہیں پرابت ہوگا ٹھیک ہے میں باقی questions ہٹاؤں گا اور اس کے بعد کچھ questions اور لکھیں گے لکھ دیتا ہوں بہت آسان نہیں آرام سے سوچ کرنا سارے سوئے جائے سوئے 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 کلکولیت ٹوٹل نمبر آف ستیبل کنفرمیشن میں اسے ہٹا دوں گا آگے بڑھیں گے کچھ اور questions کریں 3 4 5 questions ڈائیپول مومنٹ ایک ایک ایمپورٹن سیگمنٹ ہے اس کے اور اس کے بعد سائیکل کمپاونڈ کے کنفرمیشن پر ہم آ جائیں یہ اٹھا رہا ہوں آگے سو دائیپول مومنٹ کنفرمیشن 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 moment actually we don't need so much but پھر بھی لکھ سکتے ہیں ہمائیں بہت زیادہ کچھ کرنا نہیں it is mu i square x i so mu square equal to mu i square x i clear where x i is mole fraction mole fraction of stable confirmations and mu i سمجھ گے ہوگے کیا ان کا dipole moment confirmations and mu i is dipole moment dipole moment of stable confirmations uh here stable confirmation line logical کیونکہ جو unstable confirmation ان کے پرسنٹیج کافی جی رہو ہوں گے ان کا contribution نے نگلک کیا ہوا ہے it's a formula given in few books but till now there is no any question in it zahi جس میں ہمیں یہ formula لگانا پڑتا ایک case a question آیا تھا but in that question formula was required and there is a formula given already given in that question ایک question میں formula لگنا تھا but اس question میں یہ formula دیا ہوا اور اس question میں جو formula دیا تھا ہم نے وہ ہی لگا کہ آنسر نکال دیا ختم تو id zahi نے ایک بار question پوچھا اس میں بھی formula دے دیا الیک سے ٹھیک آتے ہیں مردے پر آتے ہیں تو جو بہت popular question ہے اس کے وہ میں یہاں لکھتا ہوں look at 36 compounds compounds having having non-zero dipole moment non-zero dipole moment compounds having non-zero dipole moment so we can start it with like cl cl ٹھیک ہے اسے کولم میں لکھنا ایسا ایک کے سامنے مت لکھنا نیچے لکھنا تاکہ اس کے آگے آپ explanation کر لے cn cn third oh and oh clear fourth this is what s h and sh okay so it's a 32 تھا 33 تھا دیکھ لیں گے رہا میں میں right side کے questions ہٹھا رہا ہٹھا oh okay اس کے بہت سارے پارڈ کر لیتے ہیں 5th like یہاں کچھ اور لے لو like NO2 لے لیا NO2 NO2 clear and this is your SH SH 6th part this is your Benjoi COOH COOH talking about fumaric acid آپ نے سنا جلور ہوگا fumaric acid COOH COOH آپ کو پتہ کرنا ہے non-zero dipole moment non-zero dipole moment clear so یہ ہے Benjoi salt Benjoi salt okay so I think کر لوگے آپ ایک اور لے لو last NO2 and NO2 so میں K وال دو question discuss کروں گا K وال باکی اس کے ساب سے آپ کو بدھی لگانے look at sulfur question okay so there are two lone pair at each sulfur two lone pair this sulfur two lone pair this sulfur and you can draw like this okay one of the lone pair in plane approximately and another lone pair of post sulfur is on resonance with benzene ring iska lone pair iske saath iska lone pair ek do do lone pair on but there is always a possibility to have another rearrangement arrangement this is like dekhyei hao so it's a very very clear that you cannot say dipole moment is zero because aap dipole vector ko trace karo it would have dipole like this and it would have dipole like this let us consider yeh toh zero ho ra okay but yahaan zero hoi nahi sakta okay so if there is some part which contains non-zero dipole movement so overall kya hoga non-zero dipole movement overall dipole movement kya hoga non-zero so you can think in this term aasi buddi lagana now look at eighth question look at eighth question where at eighth look at carefully it's a benzoate c double minus carboxylate do you know ki in c double minus each carbon oxygen bond is identical each carbon oxygen bond is identical having same amount of charge so minus 1 by 2 that's a minus 1 by 2 okay so you can have 2 na plus outside to bracket okay and now think about dipole vector it would be always in between of these two and it would be cancel out it would be cancel out and dipole moment would be 0 dipole moment would be 0 look back compound to bar in car now got a little get to go 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 ہم چلو کریں گے سو یہ میں ہٹا ہوں گا اور آگے بڑھیں گے ایک question deployment کا میں چھوٹا سا اور دوں گا اور ہم چالو کریں گے cyclic compound کے confirmation آئے گا خوبصارا مجھا یہ ہٹا دیتا ہوں گا ڈیٹی جی میں آیا تھا ڈیٹی جی میں آیا تھا بہت ہلوہ 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 اکی تو تو تک 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 سنت تک سارے لوگ ہاں دیکھیں گے نمبر پتہ نہیں کیا مجھے آپ دیکھیں گے ہاں یہ دیکھیں گے یہ اسی ٹائپ کا تیشن کلکولیٹ آ گیا نا بھائی ساب کلکولیشن ڈائی پول مومنٹ آف گوچ کنفرمیشن کسی کنفرمیشن کا ڈائی پولیومنٹ ہمیں کلکولیٹ کرنا ہے گوچ کنفرمیشن آف ch2 ch2 z z اس کمپاونڈ کی گوچ کنفرمیشن کا ہمیں ڈائی پول مومنٹ کلکولیٹ کرنا ہے if net net ڈائی پول مومنٹ net ڈائی پول مومنٹ is 1D you know D D by is the unit of dipole moment 1D and mol fraction and mol fraction سب تو دیا جاتا ہے آگر کچھ ایسا سب تو دیا mol fraction of anti کنفرمیشن anti کنفرمیشن is 0.82 is 0.82 چکے آب میرے بھائی اتنا question اگر ہے so we need a formula but یہ ڈائی ڈائی کا question 15 سال پران ہے 2005-6 میں آیا تھا یہ question میں انہوں نے اور لائن آئیڈ کی full stop لائن یہ تھی جو آئی ٹی کے پیپر میں تھی ڈائی پول مومنٹ can be calculated can be calculated by using formula by using formula mu equal to mu i x i where y r mu i and x i is dipole moment کیا دا بھائی ساب بھائی ساب بھائی ساب dipole moment end کیا آئے گا mole fraction of stable confirmation of stable confirmation آخری کی چار لائن formula related is بھائی بھائی question نہیں ہے 4 لائن تو آخری کی formula سا related دو قوڑی کا question ہے ایک منٹ میں پچیس بار کر سکتے ایسا question میرے بھائی لیٹس solve it solve کرتے ہیں تو solve کرتے ہیں as compound is given to us ch2 ch2 so what is basic requirement کی ہم پہلے اس کا confirmation draw کریں تو چلیے ہمیں جیادہ نہیں draw کرنے ہمیں کیون stable draw کرنے so z h h okay z h h okay so this is your anti confirmation stable wale hi and this is your z h h and z and h h okay so now moving ahead data given to us یہ ہے anti آپ کے سامنے کیا یہ ہی تو لکھا ہوا ہے یہ ہی لکھا ہے نا یار بولتے کیون نہیں تم لوگ یہ لکھا anti and gauj so what is given to mu a mu g mu g ہم نکال نا چاہتے x a ہمیں دیا ہوا ہے that is 0.82 and mu net ہمیں دیا 1 d by do kodi ka question by using formula so what is that formula this one is mu net equal to mu a x a plus mu g x g are kya karva reho musse and I think this is given to you one and do you know anti ka dipole moment kya hai anti ka dipole moment you can see that these two vectors are going to cancel each other every vector is going to cancel each other so it would be definitely zero and if it is zero man to qu me with right dhas Coolie question and the last question of open chain confirmation segment is 3850 okay on increasing temperature on increasing temperature what is this temperature a dipole moment of dipole moment of one two dichloro ethane یہ آپ کو سوچنا ہے تھوڑا سا اور لکھنا ہے کہ اگر میں تم تیچر بڑھا ہوں تو 1-2 diachloro ethane کا dipole moment کیا ہوگا unchanged اور انکریس اور دیکریس او آپ کو سوچنا ہے okay so look at this بہت ہلکی چیز ہے بہت آسان سا سیگمیٹ ہے اسی کے ساتھ we just finished confirmation for open chain compounds and our next heading would be confirmation for cyclic compounds اور یہ اگلا جو topic ہے یہ آپ کو تھوڑا بے چین کرتا ہے شروعات میں کیونکہ ابھی تک آپ کا دماغ یہ مان چکا ہوتا ہے کہ confirmation تو single bond کے long rotation سے آتا ہے حالانکہ confirmation chapter کی شروعات میں میں نے اس بات کا کڑا ویرود کیا تھا خندن کیا تھا کہ various intra convertible arrangements اگر بن رہے ہیں تو میرے بھائی چاہے روٹیشن ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو انہیں confirmation کا ہی نام دیا جائے گی اور confirmation کی اتپتی کہاں ہوئی تھی میں نے آپ کو general organic chemistry geoc میں بیرز strain angle theory میں جب ہم نے heat of combustion والا concept لگا کے last میں conclude کیا تھا کہ cycloalkins actually planar نہیں ہوتے they exist in various non planar arrangements called as confirmations کہیں نہ کہیں وہاں سے ہمیں idea لگا تھا اس کا یہ میں اٹھاؤں گا اور ہم بڑھیں گے آگے یہ ٹار ہم ٹھیک ہے ڈالیں ہوں okay ڈالیں ہوں hiiding ڈالیں confirmation of cyclic compounds اب میرے بھائی سائیکلک کمپاؤنس بہت سارے ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا سائیکلو پروپین سائیکلو بیوتین سائیکلو پینٹین سائیکلو ہیکزین تو میرے بھائی ہم ایک کام کریں گے مینلی ہمیں ایک ہی سائیکلو کمپاؤنس کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے that is سائیکلو ہیکزین ٹھیک ہے سو کنفرمیشن آف سائیکلو الکین سائیکلو الکین میں اگر ایک سائیکلو الکین کی بات کی جائے that is سائیکلو پروپین 3 میمبر ڈنگ اور آپ کو پتا ہے 3 میمبر ڈنگ یونیورسلی پلینر ہوگا اس کے تینوں کاربن سیم پلین میں ہوگا وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا اگر ایک کاربن پلین سے باہر گیا تو باقی دو کاربن بھی پلین سے باہر جائیں گے تو سائیکلو پروپین میں کنفرمیشن نہیں ہوتے اس کے علاوہ سائیکلو بیوٹین سائیکلو پینٹین اس کے علاوہ سارے سائیکلو الکین کنفرمیشن سو کرتے ہیں تو آئیے میں لکھ رہا ہوں سائیکلو الکین سائیکلو پروپین کو چھوڑتے ہوئے ایک سائیکلو پروپین کنفرمیشن سائیکلو پروپین سائیکلوہگزین سو میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں میرے بھائی کنفرمیشن آف سائیکلوہگزین کنفرمیشن آف سائیکلوہگزین اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو میں نے اوپن چین کمپاؤنڈ کے کنفرمیشن بتائے گوچ ایکلیپس پارسلی ایکلیپس ڈاہیڈل اینگل سب کچھ بتایا کیسا ہوتا ہے کیسا دکھتا ہے کیتنا اینگل ہوتا ہے تو میرے بھائی ہم وہ روٹیشن روٹیشن بعد میں کریں گے پہلے ہم ایک ایک کنفرمیشن کو ایک ایک کنفرمیشن کو یہاں سمجھیں گے اس کے بعد ہم اسے دیکھیں گے کیسے وہ انٹرا کنورٹ ہوتا ہے آئیے تو کنفرمیشن اوپ سائیکلو ہیکزین میں میرے بھائی جو مکھے کنفرمیشن ہیں ایکسٹریم کنفرمیشن ان سے میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا پہلا ہے چیئر کنفرمیشن اب آپ لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جو بھی جانتے ہیں چیئر کنفرمیشن کے بارے میں اسے یوج مت کرنا ہٹا دو چیئر مطلب کرسی ہوتی ہے کرسی دماغ میں بلکل مت لانا اگر تم نے کرسی اپنے دماغ میں لے آئے چیئر لے آئے تو میرے بھائی چیئر کنفرمیشن آپ آڑا ترچھا گندہ سا کچھ سمجھو گے جو کی غلط ہوگا ٹوٹلی غلط ہوگا میرے بھائی یہ 3D ڈائیگرام ہوتا ہے 3D ڈائیگرام 2D میں یہ بہت آڑا ترچھا عجیب سا بنتا ہے تو میں آپ کو سمجھانے کا کروں گا پریاس اگلے 2-3 منٹ کی چیئر واسطوکتہ میں کیسا ہوتا ہے اور جب میں بناوں گا بورڈ پر چیئر تو وہ پھر سے وہی گندہ والا بنے گا لیکن آپ کو دیکھنا اسے ہے جو میں بناوں گا اور دیماغ میں وہ رکھنا ہے جو میں ابھی 2-3 منٹ سمجھاؤں گا اس بات کو سمجھیں یہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ واسطوکتہ میں جو اس کی سچائی ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آئیو اگر آپ صحیح چیئر سے ملنا چاہتے ہیں اگر ہم ریالسٹک چیئر سے ملنا چاہتے ہیں تو ایسے ملیے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی ایک سرکل بنا لو سرکل ہے مجھے اس سے زیادہ پرفیکٹ سرکل نہیں بن سکتا اب آپ کو یہ سرکل کہاں سے لگ رہا ہے ابھی 10 یہ سرکل پڑا ہوا ہے کیا آپ سمجھنا ہے this سرکل is like this پھوڑا سا فیل نا یہ سرکل ایسے پڑا ہوگا ٹھیک ہے میرے بھائی اوکے good not bad تو میرے بھائی ایک کام اور کرتے ہیں ایک سرکل اور لیتے ہیں ایک بن جاتا دوسرا نہیں بنتا ایر جو بھی بندہ آپ کیا کرا جائے اس میں سمجھ لینا یار تھوڑا سا یہ سب اس کا مطلب it's a like ہوا میں سمجھو گے ہوا میں ایک سرکل اسی کے جسٹ نیچے تھوڑا سا مان لو اتنا گیپ کر لو ایک اور سرکل سرکل کے اوپر سرکل سرکل کے نیچے سرکل کیا آپ سمجھ رہے ہیں سرکل کے اوپر سرکل دیکھو میرے بھائی مت جانا جو ڈیزائن دکھے جو یہاں سمجھ میں آئے اس پر جانا ایک سرکل ہے اس کے نیچے بھی ایک سرکل ہے بلکل پیری پیری جو پیری پیری ہے اسی کے نیچے وہ پیری پیری بلکل سب کچھ سین چلیں آو آو تمہیں بتائیں آو تمہیں بتائیں بتا دے کیا بولو بولو بتائیں ایک کام اور ایک سرکل اور بنا بنا بڑی ایک سرکل اور بنا بڑی دوست ادھر بنا لیں چلو ٹھیک ہے دوست جو بن گیا اوپر والے کی دعا سے ٹھیک ہے بن گیا آؤ آپ ایک بار ایک بار یہ جو سائیکلو ہیکزین ہیں یہ میں نے کوئی یلو بانڈ لنس اس سے بنائے بانڈ سے بنائے کلر سے بنائے یہ سائیکلو ہیکزین آپ کو دکھ رہا ہوگا دھیان سے دکھو دراصل ایسا سائیکلو ہیکزین ہوتا ہی نہیں یہ نون پلینر فارمز میں ایکجسٹ کرتا ہے اور آپ کو میں بتا دوں آپ کو کتنی بھی یہ بانڈ چھوٹی دکھے لیکن ساری بانڈ لنس بنا بڑا ہے ٹھیک ہے اب ایک کام کرو میں آپ کو کچھ کلر کر دیتا ہوں کلر چلیں چیئر چیئر سمجھنے کے لئے تیار ہو جاؤ میرے بھائی ادھر سے ادھر سے جاؤ ایسے ٹہلتے ہوئے جاؤ ٹہلتے ہوئے جاؤ ایسے یا ادھر سے آؤ وہ جادہ اچھا ایسے آؤ اور یہ یلو والا جو ہے یلو والا اس کے ایک جھاپڑ مار دو ایسے ایسے ٹپ سے مار دو میرے بھائی اس والے کو نیچے والی رنگ پر بھیج دیا ہوں اس والے کو نیچے والی رنگ پر بھیج دیا ہوں بلیو والے اوپر یہ بلیو والے اوپر یہ پھر آگے گئے دونوں باقی جوتے اسے بھی نیچے پھینک دیا اللہ تمار دیا نیچے کی طرف دبا دیا میرے بھائی ہوا میں سوچو ہوا میں بونڈ ویسے انہی پوائنٹس کو جوائن کر رہے ہیں یلو بلیو یلو بلیو یلو بلیو یلو وہ چیئر ہے اب آپ دیکھ لو جو آپ کو دکھے گا وہ چیئر ہوگا میں جہاں لائنس بناูگا وہیں گر پر دکھنے لگے گا سنو یہ والا ایس سے جڑے یہ والا ایس سے جڑے یہ والا ایس سے جڑے یہ والا اس سے جڑے جیک 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 کیا آپ سمجھ پا رہے ہو بے دو بے دو اب بیٹا تم گئے اب یہ جو ڈیزائن بنی رہا ہے بہت واہیہ ڈیزائن ہے یہ آپ کو آڑا ترچہ کچھ اور ہی دکھاتی یہ جو دکھ رہا ہے نا اسے نہیں محسوس کرو کیا تھا چلو میں بتاتا ہوں سرکل تھا نیچے سرکل تھا یہ والا تو نیچے تھا یہ ایسا تھا ایسا ٹھیک ہے پھر یہ نیچے تھا پھر یہ ایسا تھا پھر یہ ایسا تھا فری ایسا تھا سمجھ لیں آپ تو میرے بھائی کیا ہو رہا ہے پیری فری پر کیا چل رہا ہے چک 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 سمجھ میں آیا یا نہیں تو میرے بھائی یہ اکثر دنیا کی ہر کتاب میں چیئر ایسے بنا ہوا دیکھتا ہے یہ صحیح ہے اس میں یہ بانڈ اتنی بڑی دکھتی یہ چھوٹی دکھتی یہ چھوٹی دکھتی ساری بانڈ برابر ہوتی ہیں تو میرے بھائی یاد رکھنا یہ میں نے ایک ٹول یوج کیا ہے آپ کو سمجھانے کے لئے ایچ بانڈ is equal اگر آپ دیکھیں تینوں بلیو سیم پلین میں تینوں بلیو سیم پلین میں تینوں یلو کاروان سیم پلین میں اگر میں تینوں بلیو کو ملا آؤں تو ایکوی لیٹرال ٹرائنگل بنے گا میں تینوں یلو کو ملا آؤں تو ایکوی لیٹرال ٹرائنگل یہ چیئر کنفرمیشن ہے چیئر کنفرمیشن ہے and the important line how to draw chair so میرے بھائی بکس میں ایسا لکھا ہوتا ہے لیکن ہم بہت زیادہ اسی follow نہیں کریں گے like this is p q r s t u like uh we all know that p q must parallel to r s q u must parallel to s t and it is bہت easy it is a naap naap کے کوئی نہیں بناتا but آپ کے دماغ میں chair کی یہ feeling ہونی چاہیے chair سمجھ لو بھئی circle والا ہے اس سے ہی آپ نے وہ دیکھا ہے چھوٹا بھیم چھوٹا بھیم میں جو راجہ ہوتا ہے راجہ جو بھی یہ نام اس کا اس کے مکھٹ کو دیکھا آپ نے ایسے circular ہوتا ہے جگ چیک 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 actually this design is like this jig jack jig jack okay so this is chair confirmation how to draw parallel bonds کر کے اس طریقے سے draw کرنا ہے آپ کو and the important point in chair is that is bonding pattern کیا ہے بھولو bonding pattern تو میرے بھائی we just started اگلی class میں ہم chair board twist board half chair جتنے بھی ہیں وہ سارے کرتے ہوئے اسے ہم نپٹا لیں گے so next class بہت زیادہ probability ہے اور پہلاب آعت میں بھی ort 첫 سون 잖아요 اب joue میں گ dém blah میں گے ں blev超 لوگ ڈالے میں ڈالے میں ڈالے میں گے